موسیقی آپ تمام ناظرین کا ٹی نین ٹی وی نیوز میں خیر مقدم ہیں گورنمنٹ گرز کالج محبوب نگر کی طالبات کا حال ہی میں جاری کیے گئے انٹر میڈیٹ کے نتائج میں شاندار مظاہرے پر مسارت کا اظہار کرتے ہوئے کوسر جہاں پرنسپل کالج نے کہا کہ ان کے کالج کی دو طالبات سمیرہ مسکان بائی پی سی اردو میڈیم اور ساتھوی کا وکیشنل نے اپنے اپنے زمرجات میں ریاست بھر میں پہلا مخام حاصل کیا اس نمائیاں کامیابی کے لیے انہوں نے طالبات اور کالج کے اساتیزہ کو مبارک بات دی انہوں نے مزید بتایا کہ جاریہ تعلیمی سال سے کالج میں انگریزی میڈیم میں سی ای سی اور ای می سی کورسز کا آغاز کیا گیا ہے کوسر جہاں نے نئے کورسز کے آغاز پر ریاستی وزیر ڈاکٹر وی سرینیواز گارڈ اور زلے کلیکٹر اس ونکر ٹراؤ سے اظہارت تشکر کیا اور خواہش مند طلبہ سے مسکورہ کورسز میں داخلہ لینے کی اپیل کی آئیے جانتے ہیں اس خصوص میں مزید تفصیلات چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں میرا نام کوسر جہاں ہے میں گلز کالج کی پرنسپل ہوں اور میں خوشی کے ساتھ اظہار کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے کالج سے سمرا مسکان سٹیٹ ٹاپر ہے بائی پی سی اردو میڈیوم کی سٹوڈنٹ ہے ہزار نمبروں میں نو سو ستر نمبر بچی سکور کی ہے اور دوسری بچی سیکنڈ ٹاپر ساتھ وی کا ساتھ وی کا نائن فارٹی سکس مارکس ہے تو اس طرح سے ہمارے کالج کے بچیاں بہت اچھی طرح سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ایک مبارک بات میں ہمارے منسٹر صاحب کو ہمارے کالکٹر صاحب کو بھی دینا چاہوں گی کہ گورنمنٹ کالج کے بچیاں برابر پرائیویٹ کالج کے بچیوں کا مخابلہ ان سے بھی زیادہ مخابلہ کر رہے ہیں اور ہم بھی بہت خوش آئے ہیں ریزلٹ کی وجہ سے ہمارے لیکچررز کو بھی میں مبارک بات دیتی ہوں ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ سٹاف کو اور اس کے ساتھ ساتھ میں اور ایک بھی میں بات بولنا چاہ رہی تھی کہ یہاں پر دو نئے کورسز کا آغاز ہوا ہے یعنی سٹارٹ کیے ہیں دو نئے کورسز میں سے سی سی انگلیش میڈیم ہے یمی سی انگلیش میڈیم ہے سی سی انگلیش میڈیم یہاں پر کبھی نہیں تھا تو اس سال سے ہم سٹارٹ کیے ہیں تھوڑا سا لیٹ ہو گئی ہے لیکن کئی بچیاں دس پندرہ بچیاں آکے پوچھ کے گئے تھے کہ سی سی سٹارٹ کرو بلکہ ہونا ہے بلکہ تو اس وجہ سے ہم سی سی سٹارٹ کیے ہیں تو تمام لڑکیوں سے گزارش کرتی ہوں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ یہاں پر بلکل مفت تعلیم دی جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ میں مفت کتابیں دی جا رہے ہیں اور نو ساڑھے نو کی بجے سے چار بجے تک بلا ناغہ بلا ٹائم ویسٹ کیے کہ ٹائم ٹیبل بہت ہی امدہ طریقے سے سیٹ کیا گیا ہے ان کو ایک سیکنڈ فرصت نہیں رہی تھی اور لنچ آور بلکل فارٹی فائی منٹس ہے اور تین بجے سے چار بجے تک سٹیڈی ایورس رکھا گیا ہے تو اس طرح سے ٹائم ٹیبل سیٹ کیے ہیں کہ کارپوریٹ کالیج کا بھی ٹائم ٹیبل سے بھی بہترین ٹائم ٹیبل ہمارا ہے اور ساتھ ساتھ میں سیکیوریٹی ہے لڑکیوں کے لیے آز پاس میں شی ٹیم کے پولیس آفیسرز ہیں یعنی لیڈی پولیس آفیسرز ہیں تو وہ بچیوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں اس وجہ سے بچے کلاس چھوڑ کر کہیں نہیں جاتے تو اس وجہ سے میں پیرنٹ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ لوگ یہ نئے کورسز کے لیے یا پھر دوسرے کورسز کے لیے بھی آپ لوگ اپنے بچیوں کو تیار کریے سی ای سی بہت اچھا برانچ ہے جس میں کامرس کا انتخاب ہوتا ہے اور ایمی سی ہے جس میں میتھامیٹکس ایکنومکس اور کامرس ہوتا ہے تو یہ دو جو برانچے سے وہ بہت زیادہ آنے والے فیوچر سٹیڈیز کے لیے یم بی اے کر سکتے ہیں اور اپنے چارٹڈ اکاؤنٹس بن سکتے ہیں بچیاں ہر حال میں ہر فیلڈ میں بچیاں ماہر ہو سکتے ہیں یہاں پر صرف اردو میڈیوم اور تیلگو میڈیوم تھا انگلیش میڈیوم کا اس سال سے آغاز ہوا ہے اور یہ جو ٹینت کلاس پاس پرائیویٹ انسٹیٹوشن سے پاس جو ہوئے ہیں بچیاں وہ بچیوں سے میں ریکویسٹ کرتی ہوں کیونکہ وہ لوگ ادھر ادھر نہ جائیں ہمارے پاس آئیں اور ہماری تعلیم کا فائدہ اٹھائیں ہمارے پاس مفت کتابیں دی جا رہی ہیں اس کا فائدہ اٹھائیں اور ہمارا نام روشن کریں آپ اپنے مستقبل کو بھی اپنے مشہور کریں پیرنٹس کا نام بھی مشہور کریں تو اس طرح سے کئی لڑکیاں چاہے وہ نان کمیونیٹی کے کون سے بھی ہو بچیاں کون سے بھی کیسٹ سے تعلق رکھتے ہوں ان کو یہاں پر سکالرشپ ہے تو بی سی یا سی یا سٹی سکالرشپ میناریٹی سکالرشپ یعنی میں یہ بولنا چاہ رہی ہوں کہ اندہ تاریخے کی تعلیم ہمارے پاس ہے اور دیکھی آپ لوگ ہمارا ریزل حد سے زیادہ نائن ہنڈڈ مارکس کم سے کم سیونٹی بچوں کو سیونٹی پرسنٹ بچوں کو آئے ہیں تو اس طرح سے ہماری تعلیم چل رہی ہے اس وجہ سے ہر ایک کو یہ میسیج پہنچنا ہے بول کے میں یہ میسیج آپ لوگوں کو دے رہی ہوں یہ میسیج ضائع نہ کریں اور بچیاں اس فائدے سے کو مستفید کریں ایک نیا ٹی وی چینل ٹی نائن ٹی وی نیوز ٹی نائن ٹی وی نیوز ہر خبر سے رکھے آپ کو باخبر یوٹیوب فیس بک اور انسٹرگرام پر ہمارے چینل کا مشاہدہ کرنے کے لیے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں ٹی نائن ٹی وی نیوز ہر خبر سے رکھے آپ کو باخبر